جائے شکرشنہ ہمارے حنمان حوش گوایا اور سمجھ لیجئے کہ بھولوں میں گرے چلیئے اسی وچار کو اب جوڑتے ہیں جیون سے خوش خود ہی رہنا پڑتا ہے ہم کو کوئی دوسرا خوش رکھ سکے گا ایسا سوچنا غلط فہمی ہے اپنا آنند اپنے ہی بھیتر پھوٹے گا اور اسی لئے جاننا ضروری ہے کہ ہم کیا ہیں اپنے ہونے کا بودھ سویم ہی کرنا ہوگا اور یہ بودھ کیسے ہوتا ہے کوئی دوسرا تو کرا نہیں سکتا آپ کیا ہیں آپ آتما ہیں یہ بودھ ہوتا ہے یوگ سے اگر آپ کو یاد ہو کہ میں جیون پربندن کے سوطروں کی بات آپ سے کرتا رہا ہوں سکتے بولیں ہنکار نہ کریں نندہ نہ کریں نتی پوزہ کریں مون رکھیں یوگ سادھیں سمپرک کی برکتی رکھیں یہ ساتھ سوطر ہے اس میں سوطر ہے جھٹوان یوگ کریں اٹھ چرن ہے یوگ کے یم نیم آسن پرانیام پرتحار دھارنا دھیان اور سمادھی تو یوگ کے بینا آپ یہ نہیں جان پائیں گے کہ آپ ہیں کیا ایک بہت چھوٹی سی کہانی ہے کبھی آپ نے سنی ہوگی کہیں پڑی ہوگی میرے موں سے سنی ہوگی یا کہیں اور ایک پریشان سا بیقتی ایک سندھ کے پاس گیا اور اس سندھ سے اس نے ایک سوال پوچھا کہ میں بہت دکت میں ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ بہت پرسنچت مستی میں نظر آتے ہیں ہمیشہ خوش خوش دکھتے ہیں ایسا کیسے ممکن ہے آپ خوش کیسے رہ لیتے ہیں اور ایسا سوال کئی بار ہم لوگوں کے من میں ہوتا ہے جب ہم کسی بہت ہی خوش نمائی انسان کو دیکھتے ہیں ہم گلتا ہے یہ اتنا خوش کیسے رہتا ہے اور ہمیشہ اب سنتجی نے اس کو سیدھا جواب نہیں دیا سوال تھا آپ خوش کیسے رہتے ہیں ہمیشہ جواب دیا جا سکتا تھا انہوں نے کہا چل ابھی میرے ساتھ اس بگیچے میں گھومنے چلے اور لے گئے وہ آدمی انتظار کر رہا تھا کہ مجھے کچھ سمجھائیں گے بتائیں گے کوئی ویدی ہوگی کوئی گھنڈا تابیج ہوگا کوئی ہمانی اگے کی ویدی کیا کیا بتائیں گے لیکن اس فقیر نے اس آدمی سے کہا کہ پہلے ان ہری ہری گھانس کو دیکھ ان پتوں کو دیکھ پھر بڑے بڑے ورکشوں کو دکھایا ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی دونوں طرف پیڑوں کی پتیں لہ لہا رہے ہیں خوب سندہ سا واتاورن الگ الگ پیڑ پودوں پر الگ الگ رنگ کے الگ الگ طریقے کے پھول کھلے تھے تو اس سندھ نے فقیر نے اس آدمی سے کہا کہ دیکھ ان سب کو دیکھ دھیانس دیکھ پرکرتی نے ان پھول پتوں کو ان میں کوئی آپس میں بھیج نہیں ہے لیکن فرق ہم ڈال رہے ہیں ان میں ان میں نہیں ہے پرکرتی کے لئے یہ سب سمان ہے یہ سب اپنے اپنے آنند میں ڈوبے ہوئے ہیں بس یہی پرکرتی کی وشیشتہ ہے مجھ میں اور تم میں یہی فرق ہے کہ میں پرکرتی کی طرح اپنے ویاکتیتو سے راجی ہوں اور تم اپنے سویم سے راجی نہیں جب آپ بات تھوڑی گہری ہو گئی پردھیان سے سن لیں ہم دوسروں سے راجی ہیں ہمیں لگتا ہے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پون شرمہ پندیت لکھن شرمہ یہ دونوں روز پاٹھارتی کراتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اگر پون کچھ کرے گا تو میں خوش ہوں گا اگر پندیت لکھن کچھ کریں گے تو میں خوش ہوں گا تو پھر آپ اپنے سے راضی نہیں ان سے راضی ہیں پتھی کو لگتا ہے پتنی کرے گی تو خوش ہوں گے بس یہی پتنی کو لگ رہا ہے یہی پتھی کو لگ رہا ہے ایسے کیسے کام چلے گا اپنے خود سے راضی ہوں لیکن ہم خود سے راضی نہیں ہو پاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فقیر کے مدے کو میں خود سے راضی ہوں تم راضی نہیں ہو پرکرتی سب کو سمان مان کر چلتی ہے جیسے سوری جب اپنی کرنے بکھیرتا ہے تو وہ بھید بھاو نہیں کرتا امیر گریب بڑے چھوٹے اس کا کوئی بھید نہیں ہے یہ بھید یہ انتر آدمی کے بنائے ہوئے ہیں اور ہم جب سادو بنتے ہیں ہم جب سنت بنتے ہیں تو ہمارے بھیدر یہ بھید سنابت ہو جاتا ہے اور جیسی منش میں یہ بھید آتا ہے وہ چار بھول کرتا ہے پہلی بھول ناسمجھی کی دوسری بھول کرتا ہے بھیمانی کی تیسری بھول کرتا ہے وہ غیر زمیداری کی اور چوتھی ڈر کی ورتی کی منش کی ایک بڑی ناسمجھی ہوتی اوسائیم اس نے پرکرتی کے سائیم پر بھی پرہار کیا ہے سوئیم تو آسائیم مدھائی منش تتکال لہب دیکھتا ہے اور اس لئے دکھی بھی رہتا ہے اور یہی اس کے ناسمجھی ہے دوسری بات اس کی بھیمان ہونا بھیمانی کا ارد کیول دھن سے نہ جڑا جائے اپنے کام اپنے رشتوں کے نرواحن میں بھی لوگی ماندار نہیں ہوتے پرانیوں کی تیسری بھول غیر زمیدار رہنا پرماتما پرکرتی کے مادیم سے پرانیوں سے ہی اپیکشا کرتا ہے کہ وہ سب سے ادھگ ذمہ دار اپنے سواست کے پرتی رہے ہیں اور ہم جتنا پرکرتی سے کٹے اس کے وپریت چلے اتنے ہی اسوست ہوئے بیمار ہوئے یہ جو آج آپ کرونا کی تکلیف دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہماری جو تیسری بھولے غیر زمیدار رہنا اور منش کی جو چوتھی گھڑ بڑھے ہیں اس نے اپنے بھی تر بھائے کا سماویش کر لیا ہے گیات اگیات سے ڈرتے رہنا ہمارا سو بھاو بن گیا ہے پرکرتی نے منش کو نربھے ہونا سکھایا لیکن لوٹ کی ورتی نے منش کو بھائیبیت کر دیا مول روپ سے ہم بھائیبیت نہیں تھے ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے اور بھائیبیت ویقتی بھکتی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ بھکتی کا تو عرط یہ نربھے ہو جانا تو اس سنت نے اس پریشان آدمی کو سمجھایا کہ تم اپنے ہونے سے راضی ہو جاؤ تو اسی میں آنند ہے اور جو اپنے ہونے کو یاد نہیں رکھتا اس سے پھر یہ چار بھولے ہوتی رہتی ہیں تو میں آپ سے آگر کروں گا کی جیسا کہ میں یاد دلاتا ہوں اپنے ہونے کی انبھوتی کے لیے آپ کو یوگ کرنا ہے کرتے رہیے گا پھر ملیں گے ایک اور ویچار کے ساتھ کل ہمارے ہنمان شیشی کشنا